مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا مرحبا شہرا نورانی مرحبا ظلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا اس وجہ سے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ان کے دل میں اگر کوئی سوال ہو اگر کوئی سوال ہے ہمارے مطلق یا لیٹریجر کے مطلق تو پوچھ لو ہم نے ایک لیٹریجر لکھا روانی سفر کے نام پہ وہ ہمارے بچپن کے واقعات تھے کچھ خوابیں تھی کچھ ضائع تھی بہت سے لوگ ہمارے امائیتی ہیں بہت سے لوگ ہمارے مخالف ہیں بہت سے علماء بھی ہمارے مخالف ہیں اور بہت سے علماء ہمارے امائیتی بھی ہیں وہ جو مخالف علماء تھے انہوں نے اس کتاب میں سے چند سطریں لیں ان کو آگے پیسے کر کیے اس کے مفہم بدل دیئے فتوے لگا کے پمپلٹ تقسیم کر دیئے ہم پنجاب میں جائیں جدر بھی جائیں وہ پمپلٹ لوگ سامنے لے آتے ہیں لوگوں کو یہی کہا بہتر یہی ہے کہ تم ہو کتاب خود پڑھ لو روحانی سفر سٹال پر موجود ہے خود پڑھ لو لوگوں نے کتابیں پڑھیں پھر وہ ان علماء کے پاس گئے کہ ان کتابوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واجب القتل کے فتوے لگا دیئے اب وہ کہنے لگے کہ یہ دوسرے ایڈیشن ہے وہ پہلے ایڈیشن ان لوگوں نے چھپا لیئے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہم نے چھپا لیئے جن سے تم نے ایک تواسی ہے وہ تو تمہارے پاس ہوں گے وہ ہی دکھاؤ وہ اس طریقے سے تم لوگوں کو پریشان کریں گے اس سے بہتر ہے کہ جو ذکر لے پہلے دل کی صفائی کریں اس کے بعد ذکر لے ذکر لینے کے بعد کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آیا کہے گا میں چوبیس گھنٹے اللہ کرتا ہوں مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے کچھ لوگ جلالی ہوتے ہیں کچھ جمالی ہوتے ہیں جلالی لوگوں کو یہ ضرور ہوگا جب اللہ اللہ کریں گے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا جب غصہ آئے پھر وہ کیا کریں پھر وہ دروشی پڑھیں دروشی ان کے غصے کو ٹھنڈا کر لیں اے صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم پہ مصیبت آتی ہم دروشی پڑھتے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے ہیں ہر وقت ذکری اللہ ہی کرتے ہیں ہر وقت ذکری اللہ ہی کرتے ہیں جب دل گھٹنے کو ہوتا دروشی پڑھتے ہیں جب ذکر بند ہونے کو ہوتا دروشی پڑھتے ہیں جب غصے آتے دروشی پڑھتے ہیں وہ ان کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اب کسی کو کوئی سوال ہو بتائیں یہ سوال ہے جی کہ جو لوگ اپنے نبی کو عطا کیے کہ اسم کا ذکر نہیں کی کرتے کیا وہ بروز قیامت اس حمد میں شمار کیے جائیں گے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے جی ہمارا تو ایمان ہے کہ جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے بڑی کتنا بڑا گناہ گار ہے بس منافق نہ ہو گستاخ نہ ہو کتنا ہی بڑا گناہ گار ہے کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور پاک کے وسیلے سے بخشے ہی جائے گا یہ ہمارا ایمان ہے اس کے گناہ کی سزا شاید اس دنیا میں دے دی جائے اس کو اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو قبر میں دے دی جائے گی تاکہ وہاں سرخرو ہو اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو کچھ عرصہ جہنم میں رکھے وہ سزا دے دی جائے گی لیکن جانا اس کو جنت نہیں اب رہاں سوال جنت میں تو وہ چلا گیا ہو ادھر جنت کے ساتھ درجے ہیں جنت کے ساتھ درجے ہیں ایک سے ایک آلہ ہے تمہارے اندر ساتھ مخلوقیں ہیں ہر مخلوق کا تلق ایک ایک جنت سے ہے سب سے ادنا عبادت سب سے ادنا عبادت اس قلب کی ہے اور قلب کا تلق خلط سے ہے جو سب سے ادنا جنت ہے اس سے ہے کہ قلب والوں کے لئے خلط ہے اب جنات ہیں اس صحابہ جنن ہیں ولی جنن ہیں لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ جنت تو قلب والوں کے لئے ہے ان میں وہ قلب ہے ہی نہیں ہے جنت کے باروں کو مکان ملیں گے جنت کے بار رہیں گے لیکن اب جو شخص جنت میں خلط میں چلا گیا دوزر سے بچ گیا ادھر قرآن مدید فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر رکھ دیں گے اللہ اللہ اور وہ جو قلب کا عبادت کرنے والا تھا وہ خلط کا حق دار ہے اس کو خلط مل گئی خلط کی اوریں مل گئیں خلط کے مکان مل گئے اور یہ جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا یہ بھی اسی طرح بخشا گیا تو یہ اس کا جا کے غلام بن گیا کتنا پشت آئے گا کہا یہ قلب مجھ میں تھا اگر میں بھی اس کی بات کرتا آج جیسا ہو جائے غلاموں کو ظہوریں نہیں ملکتیں ایک حدیث شریف میں کہ جنتیوں کو اگر افسوس ہوگا جنت میں جا کے جنت میں چلے گے پھر کیا افسوس ہے جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ دنیا میں جو علمہ بغیر ذکر اللہ کے گزرا جو ذکر نہیں کرتا تھا اس کو یہ افسوس ہوگا کاش میں ذکر کرتا ان جیسا ہو جاتا اور قلب والے کہیں گے کاش میں روح کا ذکر کرتا ایک درجہ اور ہو جاتا دار السلام میں چلا جاتا روح والا کہے گا کاش میں سری کی عبادت کرتا ایک درجہ اور دار اقرار میں چلا جاتا ہر جنت والے پچھتائیں گے اور آخری والے کہے گا کاش میں انہ کی عبادت کرتا تمہیں فردوس میں کلا رہا دوں یہ جنتوں کے درجے کے لیے تمہارے اندر ست مخلوقیں ہیں اور بقیدہ ان مخلوقوں کی تربیت ہے ان کے ذکر الادہ ہیں کسی کا یا اللہ کسی کا یا خیو یا کیوں کسی کا یا واحد کسی کا یا حد کسی کا یا او کسی کا کلمہ شریف یہ ان کے ذکر ہے اب انسان کے دماغ پر ایک پردہ ہے جس کو حجاب اکبر بولتے ہیں آپ کو کہا جائے مری چلیں گے دو منہ کے لیے چلے جائیں آپ بندبست کریں گے کھانے پینے کا پیسے کا کمبل کا کہ کہیں مجھے وہاں تکلیف نہ ہو لیکن جہاں ساری عمر کے لیے جانا ہے وہاں کے لیے کوئی بندبست نہیں ہے وہاں دو منہ کے لیے جا رہے ہیں پھر واپس آ جائیں گے وہاں سے واپس ہی نہیں آنا تو اس کے لیے کوئی بندبست ہی نہیں یہ دماغ پر ایک حجاب اکبر ہے وہ کب بھٹتا ہے جب آدمی مرنے لگتا ہے جب مرنے لگتا ہے تو وہ شیطان کا حجاب کو شیطان ہٹا لیتا ہے اس لئے وہ آدمی کہتا ہے کاش اب مجھے موقع میرے ملے میں کچھ کر کے دکھاؤں گا اب تو موت کا وقت ہے اب تو کیا کرے گا یہاں حدیث شریف ہے کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤں وہ کس طرح جب تم یہ ذکر کرو گے سینے کے پانچ ذکر پھر ایک نفس کا ذکر ہے پھر ایک انہ کا دماغ کا ذکر کرو گے جس کا یاہو کا ذکر ہے یاہو کی گرمی سے وہ پردہ پھڑ جائے گا جیتے جی وہ پردہ پھڑ جائے گا وہ مرتے مقت پہش آیا اب جیتے جی ہو جا گیا اس رکھ دنیا کیلئے کم اور آگے کیلئے زیادہ کرو گے یہ حجاب اکبر اور کچھ سوال نہیں ہے موسیقی موسیقی